ہیلو دوستو آپ سبی کا میری چینل پر ایک بار پھر سے سواگت ہے تو آج ہم ہری مونگ دال کی بہت ہی ہیلتھی اور تیشٹی نیو ریسیپی بنائیں گے جسے گھر میں بچے ہو یا بڑے سبی کو بہت پسند آئے گا تو چلی فٹا فٹ سے ریسیپی دیکھ لیتے ہیں اس کے لیے ہم ایک کپ کوٹا مونگ دال لیں گے اور اسے کوکر میں ڈال کر میڈیم فلم پہ اسے چلاتے ہوئے ہم پانچ سے چھے منٹ کے لیے بھون لیں گے یا ہم اسے تب تک بھونیں گے جب تک مونگ دال میں کلر یا خوشبو نہ آ جائے اور یہ دیکھے ہم اسے کنٹینیو اسی طرح چلاتے ہوئے میڈیم فلم پہ چلاتے ہوئے بھون لیں گے جس سے مونگ دال ہماری اچھی طرح بھون بھی جائیں گے اور یہ جلیں گے بھی نہیں اس سے مونگ دال میں بہت ہی اچھا فلیبر آئے گا اور یہ دیکھے مونگ دال کو بھونتے ہوئے تین سے چار منٹ ہو گیا ہے اور اس کا کلر ہلکا سا چینج ہو گیا ہے ہم اسے چلاتے ہوئے دو سے تین منٹ اور بھون لیں گے اور یہ دیکھے مونگ دال ہماری اچھی طرح بھون گیا ہے ہم اسے دوسرے برتن میں نکال لیں گے یا ٹرانسپر کر لیں گے اور اب ہم اسے تھنڈا ہونے کے لیے رکھیں گے اور یہاں میں نے ڈیڑ کٹوری چاول لیا ہے یہاں میں نے چاول کو اچھے سے دس منٹ کے لیے پانی میں بھگو دیا تھا یہاں میں نے ڈیلی کھانے والا چاول لیا آپ کوئی بھی چاول لے سکتے ہیں اور اب ہم ایک ککر لیں گے ککر میں دو بڑے چمت تیل ڈالیں گے یہاں میں نے سرسو تیل کا یوز کیا ہے آپ اس کی جگہ کسی اور بھی آئل کا یوز کر سکتے ہیں جو آپ کو پسند ہے اس کا فلم میڈیم کر لیں گے اور اب ہم اس میں ایک چمت جیرہ ڈالیں گے جیرہ کو تیل میں ہم اچھی طرح چٹکنے دیں گے اور یہاں میں نے گرم مسالہ لیا ہے تین سے چار ٹکڑا دالچینی کے دو سے تین لونگ ایک الائچی جاویتری اور کالی مرچ لیں گے اور ہم اسے تیل میں ڈالیں گے تیل میں ڈال کر ہم اسے میڈیم فلم پہ پکنے دیں گے اور اب ہم اس میں ایک سوکھی لال مرچ ڈالیں گے اور یہ دیکھیں مسالے ہمارے اچھے سے پک گئے ہیں ہم اس سلائسے یا لمبے ٹکڑے میں کٹے ہوئے ایک پیاج ڈالیں گے پیاج ڈال کر گیس کا فلم ہائی کر لیں گے ہائی فلم پہ ہم اسے چلاتے ہوئے پیاج کو اچھی طرح ایک منٹ کے لیے بھون لیں گے جس سے پیاج کا کچھاپن ختم ہو جائے گا اور پیاج بھی ہماری اچھی طرح بھون جائیں گے اور یہ دیکھیں پیاج ہمارے ہلکی سے بھون گئے ہیں اور اب ہم اس میں ایک چمچ ادرک لہسون کا پیش ڈالیں گے اگر آپ لہسون کھاتے ہیں تو آپ اس میں ادرک لہسون کا پیش ڈال کریں یا اس کی جگہ آپ ادرک اور ہریمیج کا بھی پیش ڈال کر سکتے ہیں پیش ڈال کر ہم اسے چلاتے ہوئے ایک سے دو منٹ کے لیے اچھی طرح میڈیم فلیم پہ بھون لیں گے جس سے مسالے ہمارے جلیں گے نہیں اور اس کا فلیور اچھے سے مسالوں میں مکس ہو جائے گا اور اب ہم اس میں باریک کٹے ہوئے ایک ٹماٹر ڈالیں گے آپ اس میں اپنے پسند کا بھیجیٹیبل ایٹ کر بھی سکتے ہیں اور یہ دیکھیں ٹماٹر ڈال کر ہم اسے بھی چلاتے ہوئے ہائی فلیم پہ ایک منٹ کے لیے بھون لیں گے جس سے ٹماٹر ہمارے جلدی سے اچھی طرح سافٹ ہو جائیں گے ٹماٹر بھی ہمارے ایک منٹ اچھی طرح بھون گئے ہیں اور اب ہم اس میں مسالے اٹھ کریں گے آدھا چھوٹا چمچ کا سمیری لال میرچ پہ بھون لیں گے آدھا چمچ یا ہاف ٹی سپون ہلدی پہ بھون لیں گے اس ٹیمپے گیس کا فلیم میڈیم ہی رکھیں گے جس سے مسالے ہمارے جلیں گے نہیں آدھا چمچ یا آدھا ٹی سپون دھنیا پاورڈر ڈالیں گے ایک چوتھائی چمچ بھنا ہوا جیرہ پاورڈر ڈالیں گے اور اب ہم ان سبھی انگریڈینٹ کو چلاتے ہوئے میڈیم فلیم پہ اچھی طرح مسالوں اور سبجیوں کو بھون لیں گے جس سے مسالوں کا فلیور سبجی میں اچھی طرح مکس ہو جائے گا اور ریسیپی ہمارا بہتی اچھا اور فلیور فل بنے گا اور یہ دیکھیں یہاں میں نے مسالوں کے ساتھ سبجیوں کو میڈیم فلیم پہ چلاتے ہوئے دو منٹ کے لیے اچھی طرح بھون لیا ہے اور اب ہم اس میں مونگ دال ڈالیں گے یہاں میں نے مونگ دال کو تھنڈا ہونے کے بعد اسے اچھی طرح دھو لیا ہے اور اب ہم اسے بھی ڈال کر اس میں چلاتے ہوئے اچھی طرح ایک منٹ کے لیے سبجیوں کے ساتھ مکس کر لیں گے بھگوئے ہوئے چاول ڈالیں گے چاول ڈال کر ہم اسے بھی سبجیوں اور دال کے ساتھ اچھی طرح مکس کر لیں گے اور اس ٹیم پہ گیس کا فلیم ہائی رکھیں گے اور ہائی فلیم پہ ہم اسے کنٹینیو چلاتے ہوئے دال اور چاول کو اچھی طرح مکس کر لیں گے اور یہ دیکھیں یہاں میں نے دال اور چاول کو چلاتے ہوئے مسالوں کے ساتھ اچھی طرح مکس کر لیا ہے اور اسے ایک منٹ کے لیے اچھی طرح ہم بھون لیں گے اور اب ہم اس میں دو بڑے گلاس یا دو کپ پانی ڈالیں گے پانی ڈال کر گیس کا فلم ہائی کر لیں گے اور ہائی فلم پہ ہم اسے اس طرح چلاتے ہوئے اچھی طرح مکس کر لیں گے جس سے ڈال اور چاوال اچھے سے مکس ہو جائے اور اب ہم اس میں دو گلاس اور پانی ایٹ کریں گے پانی ڈال کر ہم اسے بھی اچھی طرح چلاتے ہوئے پانی کے ساتھ اچھے سے مکس کر لیں گے کوکر کو ڈھک کر ہائی فلم پہ ہم اس میں اوبال آنے دیں گے پانچ منٹ ہو گیا ہے اور یہ دیکھیں اس میں اوبال آنے شٹارٹ ہو گیا ہے اور اب ہم کوکر کا ڈھکن لگا کر کے ہائی فلم پہ ہم اس میں تین سے چار سیٹی آنے دیں گے چار سیٹی آنے کے بعد گیس کا فلم میڈیم کر لیں گے اور میڈیم فلم پہ ہم اسے پانچ منٹ کے لیے پکنے دیں گے اور گیس کا فلم آف کر دیں گے اور کوکر کو تھنڈا ہونے دیں گے کوکر ہمارا تھنڈا ہو گیا ہے اور چلیے اب ہم اسے کھول لیں گے کھول کر کے ہم اسے چک کر لیں گے اور یہ دیکھیں ہمارا موم دال کا کھچڑی بلکل پرفیکٹ بنا ہے اور اب ہم اسے ایک سپیچولا یا چمچ سے اچھی طرح مکس کر لیں گے اور یہ دیکھیں کھچڑی ہمارا کافی تھک ہو گیا ہے اگر آپ کو ایسا ہی کھانا پسند ہے تو آپ اسے اس طریقے سے ہی پلیٹ میں سرف کر کے گرمہ گرم اچار اور پاپڑ کے ساتھ کھا سکتے ہیں لیکن کھچڑی تھوڑا لکوڑی پسند ہے ہمارے گھر میں اس لیے میں اس میں تھوڑا سا تھنڈا پانی آٹ کروں گے تھنڈا پانی ڈال کر ہم اسے چلاتے ہوئے اچھی طرح پھر سے ایک بار مکس کر لیں گے جس سے کھچڑی ہمارا تھوڑا سا لوز ہو جائے گا اور یہ بلکل پرفیکٹ دیکھے گا اور یہ دیکھیں کھچڑی میں پانی ملانے کے بعد کھچڑی ہمارا بلکل تھوڑا سا رنی ہو گیا ہے اور اب ہم اس میں پٹا اور ٹینگی فلیبر لانے کے لیے دو چمچ نیمو کا رش ڈالیں گے نیمو کی جگہ آپ اس میں املی کا پلپ یا آمچور پاورڈر بھی ڈال سکتے ہیں اور اب ہم اسے اچھی طرح چلاتے ہوئے ملا لیں گے اور یہ دیکھیں کھچڑی ہمارا بلکل پرفیکٹ بن کے تیار ہو گیا ہے اگر آپ کے بچوں کو مونگ ڈال یا ہرام مونگ ڈال نہیں پسند تو آپ اس طریقے سے کھچڑی بنا کے اسے انہیں کھلائیے یہ بہت ہی ہیلدی اور تیشٹی ہوتا ہے کھچڑی کو ہم گرما گرم پلیٹ میں سرپ کریں گے اور یہ دیکھیں کھچڑی ہمارا دیکھنے میں بلکل پرفیکٹ اور یہ دال سے بنا ہوا لگ رہا ہے اس طریقے سے آپ چھلکے والی مونگ ڈال سے تیشٹی اور ہیلدی کھچڑی بنائیں اور یہ آپ کے ساتھ گھر والوں کو بھی بہت پسند آئے گا تو اس ریسپی کو آپ ایک بار بنا کے جرور دیکھیں آپ کے گھر میں بچے ہو یا بڑے سبھی کو یہ بہت پسند آئے گا اور آپ اسے ایک سے دو بار ویک میں جرور بنائیں گے کھچڑی کو آپ اپنے پسند کی ہری میرچ لال میرچ جو آپ کو پسند اس سے آپ سرف کر سکتے ہیں اور اب ہم اس کے اوپر گھی ڈالیں گے باری کٹا ہوا ہرا دھنیا اور اچھا ڈال کر کے ہم اسے سرف کر دیں گے آپ اسے اپنے پسند کے اور بھی انگریڈینٹ کے ساتھ مکس کر کے کھا سکتے ہیں یہ کھانے میں بہت دی ٹیشٹی اور لا جواب ہوتا ہے اور آپ کو مہری ریسپی اچھی اور ہیلپفل لگی ہو تو میری ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سسکرائب کریں اور ادھک سے ادھک شیئر کریں شکریہ ڈال کیا ہمارے کے لیے